ہائی ایوریون میسیلف منتشاہ انوا ایم فرم بناہیں گو آج ہم بات کریں گے اولمپک گیمز کے بارے میں اولمپک گیمز کی شروعات آج سے لگ بھر تین ہزار سال پہلے کی گئی تھی اولمپک گیمز ایک ایمپورٹنٹ انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس جو کی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی دوارہ ہوسٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی یہ responsibilities ہوتی ہے کہ وہ یہ decide کرے وہ یہ choose کرے کہ انٹرنیشنل اولمپک گیمز کہا ہوسٹ ہونے چاہیے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی بہت سارے rules and regulations, responsibilities, criteria اور guidelines ہوتی ہیں جن کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ہوسٹ کرتی ہیں کہ یہ ایونٹ کہا ہونے چاہیے اور اس چیز کا سبھی کو دھیان رکھنا چاہیے اولمپک گیمز ہر چار سال بعد ہونے والا ایونٹ ہے جس میں ہر دو سال کا gap ہوتا ہے summers اور winter کا پراچین اولمپک یونان کے اولمپیا سٹی میں ہوسٹ کیا گیا تھا اور پرسٹ اولمپک گیمز کی شروعات 1896 میں ایتھینس کے گرکس میں ہوئی تھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو اولمپک جیسے ایونٹ کو ہوسٹ کر چکی ہیں جیسے کی جائنہ, اٹلی, ساؤتھ کوریا, آسٹیلیا اور جپان جیسا چھوٹا دیش بھی اولمپک جیسے ایونٹ کو ہوسٹ کر چکا لیکن ہمارا انڈیا اولمپک جیسے بڑے ایونٹ کو آج تک ہوسٹ نہیں کیا ہمارا انڈیا خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اولمپک جیسے ایونٹ کو ہوسٹ کر چکی کیونکہ اولمپک گیمز جو کنٹری ہوسٹ کرتی ہیں اس کی بہت ساری ریسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں جیسے کی ایتھلیٹ جو کی آدھر کنٹریز سے آتے ہیں اور جو ٹورسٹ جو کی اولمپک گیمز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہائی سیکیورٹی کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے جو کی ہمارا انڈیا اس چیز کو نہیں کر سکتا ہمارا انڈیا نے فرسٹ اولمپک گیمز میں نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں پارٹسپیٹ کیا اس کے بعد نائنٹین فیفٹی ٹو میں ہمارے انڈیا نے فرس میڈل اپنے نام کیا اس کے کافی سالوں تک اولمپک گیمز میں ہمارے انڈیا نے کوئی میڈل حاصل نہیں کیا لیکن نائنٹین نائنٹین ایٹ سے لے کے اب تک ہمارا انڈیا ہر اولمپک گیمز میں میڈل حاصل کر چکا ہے جس میں سے کچھ لوگوں نے سلور میڈل کچھ نہیں برانز میڈل حاصل کیے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جو اولمپک گیمز ہوسٹ ہونے والے تھے جو کی پوسپاون ہو چکے تھے کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے اور وہ اولمپکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہوئے ہیں جس میں فرسٹ گولڈ میڈل ہمارے انڈیا نے حاصل کیا ہے مسٹر نیرہ چوپرا نے جیبلن تھرو میں ہمارے انڈیا کو گولڈ میڈل جتا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی گرف کی بات ہے کہ ہمارے انڈیا کے لوگ ادھر کنٹری میں اولمپک گیمز پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور میڈل حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی پراؤٹ کی بات ہے جس میں سے کچھ گلڈ ہیں جنہوں نے اب تک میڈل حاصل کر چکے ہیں جس میں سے سائنہ نیہوال پی وی سندھو ساکشی ملک ملکہ سنگھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بھارت کو میڈل جتا ہے ہیں لاسٹ میں بابس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں سر جھکا کر کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے ان لوگوں سے کہنا اولمپک گیمز دیکھیں اوکے ٹینک یو